اسلام علیکم اسٹر ایم ہم یہاں زیند سینٹر میں کھڑے ہیں جو گارڈن سیٹی میں یہاں صبح سے کافی رش لگا ہوا تھا کافی ووٹر آئے ہوئے تھے لائنیں لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے کافی زیادہ وہ کچھ نیٹ کی بندش کی وجہ سے کام نہیں کر رہے تھے پھر لوگوں سے وائی فائی لے کے لوگوں کے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں کافی زیادہ رش ہونے کی وجہ سے بہت مسئلہ تھا لیکن شکر الحمدللہ بہت ٹارن آؤٹے در اور انشاءاللہ رش بہت زیادہ تھا ووٹ یہاں بہت ڈال گئے اور انشاءاللہ ابھی بھی اور لوگ آ رہے ہیں جس کوئی مشکلات ہو رہی ہے صرف نیٹ کی وجہ سے کہ یہ نیٹ کھول دیتے ہیں نیٹ ورک ہوتا تو کافی لوگوں سے اور رابطے ہونے تھے جس سے لوگوں کے ووٹنگ کا پتہ نہیں چل رہا کہ کس کا ووٹ کہاں پہ ہے اکثر یہاں کے ووٹ ایک سوئے کافن میں نکل رہے ہیں ایک سوئے کافن والے ایک سو باون میں نکل رہے ہیں تو یہ مشکلات ہو رہی ہے اگر نیٹ آن ہوتا تو کافی اور بھی ووٹ کاسٹ تقریباً ایک اندازے کے مطابق 80% ووٹ کاسٹ ہوا ہے لیکن اور بھی شاید ووٹ اس سے زیادہ کاسٹ ہو جاتا اگر یہ نیٹ کھلا رہے تھا ووٹروں کے کافی رشے نوجوان بہت درجوک آ رہے ہیں ووٹ ڈالنے اور تیاری ہے کافی رشت تھا ووٹروں کی وجہ سے لوگوں نے بہت حمد دکھائی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ملدان پولنگ سٹیشن میں ماشاءاللہ کافی زیادہ جوشف فروش کے ساتھ پولنگ سٹیشن اور اس کے علاوہ دو کروڑ جو نیو ووٹر ینگ سٹر ہیں نا وہ ماشاءاللہ ان کا سارا رجان جو ہے نا 80% رجان عمران خان کی طرف ہے اور باقی رہی بات اس کے میں بھی خود ووٹ دینے آئے تھا طریقہ انصاف کو اور ووٹ کاسٹ کیا ہے بھی اور اس کے علاوہ جی ٹرن اوٹ جو ماشاءاللہ بہت بہترین جا رہا ہے اور ہمارا کینڈیٹ ہے ملک تاہیٹ ہو کر انتخابی نشان ہے نا ہمارا ہوائی جاز لوگ ماشاءاللہ آ رہے ہیں درہ درہ آ رہے ہیں ٹھپ کل میں آج انشاءاللہ اچھا ریلٹ ہے لوگ درہ 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 لینے لگی ہوئی ہیں بوڈکاسٹنگ ہو رہی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروٹکول ہے اور ہر طرف مطلب کہ کسی ایک پارٹی نہیں ساری پارٹی ماشاءاللہ خوب بار کر رہی ہیں اب جب آئے گا انشاءاللہ سب کو اچھل دے گا تھے یہ پی ٹی آئی کے نمائندگان میرے ساتھ موجود ہیں حالانکہ ہمیں حکومتی اداروں نے سرکاری مشینی نے ہمیں کمپین کی اجازت نہیں دی لیکن پھر بھی سوش وین کر کے دیں گے انشاءاللہ اور حکومت بھی دیکھے گی سرکاری مشینی ساری استعمال ہو رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آج آپ سب کو پتا ہے کہ ملک میں پاکستان میں عام انتخابات ہو رہے ہیں اسے سلسلے میں ہمارا حلقہ این ایک سو پچاس اور پی پی دو سو سترہ یہاں پہ آپ گہمہ گہمی دیکھ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے یہ ساری یوس دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ پیچھے سے رش بھی نظر آ رہا ہوگا عوام نکلی ہوئی ہے اپنا حق ادا کرنے کے لیے عوام ووٹ کاسٹ کر رہی ہے گہمہ گہمی ہے الیکشن کی اور انشاءاللہ تعالی تارن آؤٹ جو ہے وہ بھی بہتر رہے گا اور انشاءاللہ یہاں سے جو کینی ڈیٹس ہیں این ایک سو پچاس سے وہ مخدوم زادہ زین اشین قریشی صاحب نون لیگ سے جوید اختر انساری صاحب اور پپل پارٹی سے ہیں رانم مہدلہ حسن صاحب اور ہم جو ہیں سپورٹ کر رہے ہیں بکاوز اس کے نام لینے پہ جیسے آپ کو پتا ہے پابندی ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہاں اور یہاں پہ ایم پی اے کے جو کینی ڈیٹس ہیں ندیم قریشی صاحب ملک تاہی ڈوگر صاحب شیخ تارک رشید صاحب یہ سارے انشاءاللہ تعالی تارن آؤٹ اچھا ہے یوتھ نکلی ہوئی ہے اور انشاءاللہ پور امید ہے اللہ پاکی ذات سے انشاءاللہ تعالی بہت بہترین ریزلٹ آئے گا پی ٹی آئی کا یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں عوام نکر رہی ہے اور ووڈ کاسٹ کر رہی ہے نیو ووٹر جو ہے بھرپور طریقے سے ووڈر اپنا کاسٹ کر رہے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ پی ٹی آئی یہاں سے وین ہو اور انشاءاللہ دین وزین قریشی اور ندیم قریشی صاحب یہاں سے وین کریں گے اور نیو ووٹر اپنی بڑی تعداد میں یہاں سے نکل کے ووڈ کاسٹ کر رہے ہیں خواتین بھی بڑے جوش طریقے سے ووڈ کاسٹ کر رہی ہیں اور بھرپور طریقے سے لیڈیس نے اور نیو ووٹر نے بہت ہی تعامن کیا اور پی ٹی آئی کو یہاں سے انشاءاللہ بین کروائیں گے انشاءاللہ